نئے ایس ایس پی کے آتے ہی حیدرباد پولیس بے لگام پیر کو رات میں لطیبہ بات یونٹ نمبر چھے میں بی سیکشن تھانا پولیس اہل کاروں نے ایک کار پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دونوں جوان پندرہ سالہ سات والد انور اور سترہ سالہ سائم والد ظاہر علی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے زخمی بچوں کو ٹپی امزاد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا بچوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر کے باہر کار میں بیٹے تھے کہ پولیس اہل کار نے آ کر گاڑی میں لائٹ ماری جس پر ہم نے گاڑی تھوڑی آگے کی تو پولیس اہل کار نے فائرنگ کر دی جس سے وہ زخمی ہو گئے واقعی کے خلاف زخمی بچوں کے اہل کانا اور علاقہ مکینوں نے بی سیکشن تھانا لطیبہ بات کا گھراؤ کر کے اتجاجی مظاہرہ کیا اور ملوث پولیس اہل کاروں کے پوری گرفتاری اور ان کے خلاف سخت ساروائی کا مطالبہ کیا یہ گولیاں ماری ہیں اور گولیاں گاڑی سے لگ کر ان کے لگئے ہیں گولیاں اور یہ کوئی سیس نہیں ہے یہ کرمنا نے ان کی سکریں دکھائے یہ صبح سے دانستان طور پر یہ کیا جا رہا ہے اور اس میں پورا پورا ہمارے مخاطبین کا ہاتھ ہے شہر نے ایک ساتھی کو زخمی کیا ابھی وہ آسپیٹل نہیں پہنچا دو کو ان کو یہ ورکنگ لیتے معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے سائن کے والد ظاہر علی کی مدعیت میں پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمت درج کر لیا ہے دریازنا پولیس سرجمان مزرشانی کے مطابق ایس ایس پی ہیدرباد عدیل چانڈیوں نے واقعہ کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے واقعہ کی تحقیقات کر کے پرائیز میں غفلت برتنے پر سخت محکمات جاتی کاروائی کا حکم دے دیا ہے